سواگت ہے آپ کا تالیبان کے قبضے کو پاک نے بتایا بھارت کی ہار چین کا سپنا افغانستان سی پی ای سی کا کرے گا وستار خود پر حملہ کرانے کی سازش میں شائر منور رانہ کا بیٹا غرفتار اوڑم کا دکھا اثر کیرل میں کرونا ویس پھوٹ اور سیکس کے دوران لگایا فیوی کوک اور ہو گیا یہ حال محلاؤں اور بچوں کے ہو رہے شوشن کے بیچ افغانستان پر تالیبان کے قبضے سے پاکستان خوش ہے پاکستان نے مانا ہے کہ تالیبان کے ہاتھ ستہ لگنے سے وہ اس لیے خوش ہے کیونکہ اسے رکھتا ہے کہ افغانستان کی زمین کا استعمال بھارت کے خلاف ہو سکے گا پاکستان کے گریہ منتری شیخ راشد نے افغانستان میں تالیبان کے قبضے کو پاکستان کی جیت اور بھارت کی ہار کا بھی دعویٰ کر دیا ہے پاکستان کی منتری نے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ بھارت اس وقت شوک میں ہے اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے راشد نے کہا کہ بھارت افغانستان سے اپنے ناغریکوں کو نکال رہا ہے اور یہ ہار کو دکھاتا ہے شیخ راشد نے کہا کہ افغانستان میں بھارت کی ہار کا کریڈٹ پاکستان اور اس کی سنستاؤں کو جاتا ہے راشد کا اشارہ آئی ایس آئے اور پاکستانی سینہ کی اور ہے جس پر تالیبان کی مدد کے آروپ لگ رہے ہیں دراصل پاکستان تالیبان کے قبضے کو اپنی جیت اس لیے مانتا ہے کیونکہ بیس سالوں میں افغانستان کے وقاس میں بھارت کی بڑی بھومی کا رہی ہے پاکستان افغانستان کے زمین کا استعمال بھارت کے خلاف نہیں کر پا رہا تھا لیکن اب اس کا ماننا ہے کہ تالیبانی راج میں آتنگوات کو بڑھاوا دے کر بھارت کے خلاف اس کا استعمال کر پائے گا افغانستان میں تالیبان کے شکنجے سے چین کو نئی چال سوجی ہے وہ اپنا بہو آئی ایامی پروجیکٹ سی پی ای سی یعنی چائنہ پاکستان ایکانومک کوریڈور افغانستان تک بڑھانا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے کابول میں تالیبان سے اپچارک ملاقات کی ہے افغانستان سے امریکہ کی واپسی اور تالیبان کے دیش پر قبضے سے چین کو اس کی سی پی ای سی کوریڈور کے سپنے کو وستار کرنے کے لیے موقع مل گیا ہے خوفیہ ریپورٹس کے مطابق افغانستان میں حال کے گھٹنا کرم کے بیچ چین نے ایک بار پھر افغانستان میں سی پی ای سی کے ایکسٹینشن کے لیے پیشاور کابول موٹر وے کے نرمان کا پرستاو دیا ہے چین پاکستان ایکانومک کوریڈور چین اور پاکستان کے بیچ ایک دویپکشی یو یوجنا ہے جس میں تین ہزار کلومیٹر میں پھیلے سڑکوں ریلوے اور پائپلائنوں کا ایک بڑا نیٹوک ہے جو چین پاکستان اور چھیتر کے دوسرے دیشوں کے بیچ ویاپار کی سویدہ پردان کرے گا اس پریوجنا کا اود دیش پاکستان میں انفرسٹرکچر کو بڑھانا اور چین کے شنجی آنگ پران کو پاکستان کے گوادر اور کناچی جیسے بندرگاہوں سے جوڑنا ہے تبریج پر آروپ ہے کہ اس نے خود پر گولی چلوا کر اپنے چاچا کو پھسانے کی سازش رچی خبر ہے کہ تبریج کو رائی بریلی پولیس نے لکنوں کے لال کھوان کے اس کے گھر سے گرفتار کیا میڈگر پرکشن کے بعد تبریج رانا کو 26 اگست کو یعنی کی آج رائی بریلی کورٹ میں پیش کیا جائے گا پچھلے کچھ دنوں سے پولیس تبریج کی تلاش میں تھی ایسو جی ٹیم اور کرائیم برانچ کی ٹیم تبریج کی تلاش میں کئی جگہوں پر دبش بھی دے رہی تھی تبریج کو دھارہ 37421 کے تحت ابھی اکت بنایا گیا ہے ماملے میں انہوں نے اپنے چار چاچا ہرتیا کی پریاست کی پراتھمے کی درج کرائی تھی جب پولیس نے ماملے کی جانچ کی تو پتہ چلا کہ یہ ماملہ ہی فرجی ہے اور یہ حملہ فرجی ہے پولیس کے مطابق ماملہ پشتینی زمین ویواز سے جڑا ہے جسے لے کر اپنے چاچاؤں پر دباو بنانے کے لیے تبریج نے اس سازش کو انجام دیا تھا دیج بھر میں کم ہو رہے کورونا ماملوں کے بیچ کیرل میں نئے ماملوں کے سنکھیا ایک بار پھر سے بے کابو ہوتی چلی جا رہی ہے پچیس اگست کو تین مہینے بعد کیرل میں سب سے زیادہ ماملے ریکارڈ کیے گئے چوبیس گھنٹے میں اکتیس ہزار کے آسپاس کورونا کے کیسز درج کیے گئے پشلی بار کیرل میں ایک دن میں تیس ہزار سے زیادہ ماملے بیس مائی کو ریکارڈ کیے گئے تھے گجرات کے اہمدہ بات سے ایک حیران کرنے والا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں سیکس کے دوران پریوک کرنے کی وجہ سے یوک کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ مرتک کے پاس گل فرنڈ سے سیکس کے لیے کانڈوم نہیں تھا تو اس نے پرائیویٹ پارٹ میں فیوکویک لگا دیا جس کی وجہ سے ملٹپل آرگن فیلیر ہوا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ مرتک جگ لینے کا عادی تھا پولیس کا کہنا ہے کہ مرتک یہ عمر پچیس سال تھی اور وہ اپنی پورو مانگیتر کے ساتھ ہوتل گیا تھا اس کے علاوہ پولیس نے بتایا کہ مرتک اور اس کی گل فرنڈ ڈرکس کے عادی تھے اور دونوں نے ڈرکس کے سیون کے ساتھ شاریرک سمبند بنانے کا پلان کیا تھا لیکن اس دوران اس کے پاس کانڈوم نہیں تھا جس کی وجہ سے شخص نے فیوکویک اپنے پرائیویٹ پارٹ میں لگا دی سی سی ٹی وی کی جانت سے پولیس کو پتا چلا ہے کہ مرتک جب ہوتل آیا تھا تب اس کے ساتھ دو لڑکیاں تھی ایک لڑکی اس کے ساتھ ہوتل کے روپ میں گئی تو دوسری سکوٹی لے کر وہاں سے چلی گئی اس ماملے کی جانچ کر رہی ایک پولیس ادھکاری نے بتایا یہ لوگ فیوکویک کو اپنے ساتھ ہی لے کر چلے تھے کیونکہ نشے کے دوران کبھی کبھی وائٹنر کے ساتھ اس کے مشٹرن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے گھٹنا کے اگلے دن شخص بےہوشی کی حالت میں ملا اس کا دوست اسے گھر لے آیا مرتک کے ماتا پیتا کو لگا کہ وہ ڈرکس لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بےہوش ہو گیا لیکن جب لمبے سمیتہ کو اسے ہوش نہیں آیا تو اس کے پریجن اسے احمد آباد کے سیویل اسپتار لے گئے جہاں اس کی موت ہو گئی